جو ایسا سے ہارنے کے بعد پاکستانی کرکٹرز کی آپس میں لڑائی جھگڑی کی خبریں اپنے سوشل میڈیا میں دیکھی ہوگی اس میں کیسے چاہیے میں آپ کو اس ویلاغ میں بتاؤں گا مگر ایک خلالی جس پر بابر آزم نے بہت غصہ کیا میٹنگ کے اندر وہ کیسے چاہیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور سپر آور کس بولر سے ہونا یعنی محمد آمیر سے ہونا ہے اور تین پاکستانی بلے بازوں کا انتخاب کی دراصل کس نے کیا تھا اور سب سے خاص بات کہ میچ کے دوران آخری تو شاید ایک یا دو رن بنتے چار رن نہ بنتے اور میں سوپر آور میں نہ جاتا وہ فیصلہ کس کا تھا یہ تین چار خاص اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کو اس ویلاغ میں شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے خاص بات کہ بابر آزم نے کس کھلالی پر غصہ کیا تھا وہ کھلالی ہے افتخار احمد جب بابر آزم جب سلپ پہ کھڑے تو بابر آزم ان کو کہا تھوڑا سا آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد بابر آزم جو ہے وہ واشوم کے لیے چلے گئے تھے اور چار پان یعنی ایک اور کے بعد دوبارہ واپس آئے تو بابر آزم نے پوچھا کہ چوکا کہاں پہ ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ افتخار احمد کے پاس سے گزر ہے تو بابر آزم نے میٹنگ میں پھر افتخار احمد سے نرازگی کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس پوزشن پہ کھڑے ہونا مگر آپ تھوڑی چینج پوزشن میں کھڑے ہوئے کیونکہ افتخار احمد نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزشن زیادہ بہتر رہے گی میں اس کو دورانوں نے ایسا کہ کہا تو بابر آزم نے کہا کہ آئندہ جہاں میں کہوں گا کھلاری وہی پہ کھڑا ہوگا اور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک کھلاری ہیں میں نام نہیں لینا چاہ رہا وہ فیلڈنگ کے اوپر کافی مشروع دی رہے تھے تو بابر آزم نے منع کر دیا کہ اب کوئی بندہ باہر سے بیٹھ کبھی مشروع نہیں دے گا اور فیلڈنگ کے بیچ میں جو میں کہوں گا وہ ہوگا کیونکہ میں کپتان ہوں جواب دے میں ہوں کوئی استادی نہیں کرے گا جو میں نے کہنا ہے کھلاری نے وہ عمل کرنے مگر غصہ جو کیا انہوں نے تھوڑا سا وہ افتخار احمد قریب کیا اب سوال جو سوشیمیٹر پہ چل رہا ہے کہ شہین ورسیز بابر آزم یا بابر آزم نے محمد آمیر کو کچھ ایسی ویسی بات کی تو اس دونوں باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے نہ شہین کا بابر کے ساتھ کوئی پھڑا ہوا بلکہ جو میری ایک سورس سے بات ہوئی انہوں نے بولا کہ شہین اور بابر کے جو حالات پہلے دیکھنے کو آتے تھے کہ بڑے کلوز تھے اور کٹھے گھلتے ملتے تھ اگزیکلی ویسے حالات اب دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی وہ جو بیچ میں تھوڑی رنجشے تھیں وہ کافی حد تک دور ہوئی ہیں اور بابر شہین کی پرفارمس سے یا ان کی انپوٹ سے کافی حد تک مطمئن ہے وہ الگ باد ہے کہ شہین نے میچ میں کیج ٹراب کیا تھا مگر بابر کو شہین کی جو انپوٹ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اور ایک خاص بات کہ سوپر آور محمد آمیر سے ہی کرانے کا فیصلہ بسیکلی کس کا تھا کیا بابر آزم کا تھا یہ فیصلہ منوان گیری کرسٹن کا تھ کہ محمد آمیر سے ہی سوپر آور کروانا ہے اور جو تین بلے باز خاص کر افتخار احمد اور فخر زمان جو پہلے بیٹنگ کرنے گئے یہ فیصلہ بھی گری کرسٹن کا تھا اس دوران بابر آزم جو تھے وہ گراؤنڈ کے اندر ہی تھے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا جب وہ پہنچے تو گری کرسٹن نے بتایا کہ میں نے اور دوسترے کوچس نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افتخار اور فخر جو ہیں یہ بیٹنگ کی طرف جائیں گے اور جو سوپر آور کرنا ہے وہ محمد آمیر کو کرنا چاہیے اس پر مشورہ ضرور ہوا بابر آزم سے بابر آزم نے بھی اس پر کہا کہ ٹھیک ہے مگر فیصلہ جو پورا یہی والا تھا یہ دراصل گری کرسٹن کا تھا نہ کہ یہ بابر آزم کا مطلب یہ فیصلہ بابر آزم کا نہیں تھا یہ گری کرسٹن کا تھا وہ جو سب سے بڑا سوال کہ فیس کسے نے کرنا ہے یہ فیصلہ بھی گری کرسٹن کا تھا کہ افتخار احمد فیس کریں گے تو بہت سے یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس پر تھے کہ فخر زمان نے کیونی فیس کیا اور بابر آزم کی کپ بابر آزم کو لے کے کافی بات ہوئی تھی تو یہ میں اس لیے بتانا چاہوں کہ یہ فیصلہ دراصل گری کرسٹن کا تھا ہاں اس میں مشورہ بعد میں ضرور کیا گیا بابر آزم کے ساتھ بھی کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو جس پر بابر آزم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہی کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھئے سپر آور کے اندر محمد آمیر کو رن ہو گئے مگر میچ میں محمد آمیر ہی پاکستان ٹیم کو واپس لے کے آئے تھے اس وقت کہانی بدلگی تھی کہ اچھے شہین نے بھی ا ایک بانڈری ہوئی تھی مگر باقی بالوں نے اچھی کیے نصیب نے اچھا عور کیا اندہ ہول جو ہارس روف ہیں ان کے پہلے تین بالے تو اچھی ہوئیں مگر آخری تین بالوں میں جہاں بارہ رن چاہیے تھے وہ بنگر صاحب سے خاص بات کہ آخری بال پر چار رن ہوئے تھے اور دوسری بات کہ بابر آزم نے فیلڈر پیچھے کیوں نہیں لیا تھا دراصل جو تیپ آیا تھا بابر آزم میں اور ہارس رون میں یہ تیپ آیا تھا کہ فیلڈر آگے ہی رہے گا اور اس کے مطابق ہی بال کی ج رہے گی اور یہی وجہ اگر آپ کو ویچول زاد ہوں کہ جب فل ٹاس وہ بال ہوئی تو بابر آزم خفا ہوئے تھے ہارس روف سے کہ یہ کہاں بالنگر دیا تمہیں تو یہ دونوں کی مرضی سے ہوا تھا with consultation of ہارس روف اور بابر آزم دونوں نے سائید کہتا کہ یہ فیلڈر ہم آگے لیں گے جو کہ ساری کرکٹ گروہ کہتے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اس پر آپ کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ تھا دونوں کی مرضی سے مگر یہ ہوا تھا جو کہ شاید فیلٹر پیچھے ہوتا آپ کو ایک رن دینے پڑتے یا دو رن دینے پڑتے سپر آور کی نوبتی نہ آتی مگر دوستو اس ویلوک کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھارے کے خلاف اپنا اہم میچ کھیلنے جا رہے اور اس بیچ میں یہ لڑائی جھگڑے کی خبریں آئی ہیں وہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہاں بابر آزم خفا ہوئے ہیں بابر آزم نے یہ بھی سب کو کلیر کیا ہے کہ میں بطور کپتان جواب دے ہوں تو میں جو کہوں گا اس سب کو ماننا پڑے گا اس ورل کپ کے بعد جو ریزلٹ ہوگا میں ان کروں گا اور میں چونکہ کپتان ہوں مجھے ان کرنا ہے مجھے جواب دے ہونا ہے میرے پر ریسپونسیبلیٹی آنی ہے اس لیے آج کے بعد آپ مشروع مد دیجیا یعنی اس کھلاڑی کو کہا جو ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہے نہ کہ جو کھیل ہے ان کو بولا کہ اب کوئی پیچھے سے باہر سے نہیں مشروع دے گا میں اندر سے دیکھ لوں گا اور جس کو میں فیلڈنگ میں کھڑا کروں گا وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کرے گا جب تک میں نہیں کہوں گا یہ میرے سے بات کے بغیر چینج نہیں ہوگا اور یہ خاص میسج افتخار احمد کے لیے تھا ظاہر افتخار احمد بھی چاہ رہے ہوں گا ان کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ پوزیشن زیادہ بہتر ہے مگر بابر آزم اس لیے خفا ہوئے تھے کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سے آگے ہونے تو آپ اس پوزیشن سے ہٹے کیوں تھے اور خاص کر اس وقت کیوں ہٹے تھے جب بابر آزم خود فیلڈ کے اندر نہیں تھے تو دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور باقی یہ شہین بابر کا جھگڑا یا بابر نے محمد آمیر کو کچھ کہہ دیا اس میں کوئی سچائی نہیں اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے باقی میٹنگ کے دوران جو باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو شیئر کر دی ہیں کہ بابر آزم نے یہ کہا تھا اور وہ ابھی ایک میٹنگ ہے کہ نیچرل باتیں ہوتی ہیں اس میں آپ شیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی یہ چیز غلط نہیں ہوئی ہاں ایک اور بات کہ گیری کرسٹین بھی میٹنگ کے بعد اڑھائی تین منٹ بولے مگر وہ کسی کھلالی پر برسے نہیں کسی پر غصہ نہیں گیا دھیمے مزار کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے اور آپ پاکستان ٹیم اپنے آپ کو فلی پرپیئر کر رہی ہے ایک آل امپورٹنٹ میچ انڈیا کے خلاف جو پاکستان کے لیے دو ار ڈائی کی حیثیت رکھتا ہے میٹنگ سے دوستو آپ تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ